بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم با نہائی اب مقتصر سے وقت کے لئے میں دعوت دیتا ہوں ابرتے ہوئے خطیب حضرت مولانا عطا الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور اپنے مقصوص انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا بیان سنائیں الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم لَتُسْعَلُنَّ يُعْمَيْدٍ عَنِ النَّائِبِ وَقَارَ شَائِقِ امیدِ توبہ پہ بہت گناہ ہو چکے یا رب امیدِ توبہ پہ بہت گناہ ہو چکے یا رب محلتِ توبہ تو مل رہی ہے توفیقِ توبہ بھی عطا کر اللہ پاک کی حمد و صلاة کبریائی بڑائی یبتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العزت کے لئے خاص انگلت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے لئے خاص حضراتِ دیو وآلہ میں نے قرآنِ مجید کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے صحیح مانوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے حضرات یہ انسان کے غلط خیالات ہیں کہ یہ بندہ صدا عوارہ بیکار چھوڑ دیا گیا ہے اللہ تعالی فرما رہی ہے کہ تمہارے ہر ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا تم نے اگر پانی پیا ہے جو پیا ہے اس کا بھی حساب لوں گا جو تم نے ضائع کیا ہے میں اس کا بھی حساب لوں گا جو تم نے راتیں گناہ کے اندر بصر کی وہ بھی میں حساب لوں گا جو تم نے نیکی کے اندر بصر کی میں اس کا بھی حساب لوں گا میں تمہاری بلووت سے لے کے تمہارے عقل و شعور سے لے کے تمہاری آخری سانس و تلق میں تمہارا حساب لوں گا سُمَّ لَا تُسْعَلُنَّ يُعْمَيْذِنْ عَنِ النَّائِمْ ہر نعمت کا سوال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کریں گے کوئی بندہ بھی بیکار اور صدا چھوڑا ہوا نہیں ہے آج یہ میرے اور آپ کے خیالات ہو سکتے ہیں کہ ہم عوارہ ہیں ہم صدا ہیں ہم جو کچھ کرتے رہے ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم دنیا کی انات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں کرتے رہیں ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم تو مال و دولت والے ہمارے پاس دولت کے امبار ہیں ہمارے پاس دگریوں ہیں ہمارے پاس بادشاہت وزارت ہمارے پاس ہے ہم اس دنیا کے ایک اچھے لیڈر اور رہنماں ہیں ہمیں کوئی بندہ بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر دنیا کی طاقتے تجھے کچھ نہ کہہ سکے وہ عرش پہ بیٹھا رحمان اپنے ایک اشارے سے تیرے سینے کے اندر روح کا عظیم یا مادہ نکال کہ تیرے وجود کو بالکل میت کی طرح بنا سکتا ہے حضرات اے دی وقار توجہ میری طرف رہے چاندھی منٹوں میں آپ حضرات کے پیش غزار باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک مسئلہ کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے سے سوال ہونا ہے ہر بندے نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کیا ہمارے سینوں کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے کیسے جواب دیں گے کیا ہمارے پاس بھی زندگی میں کمائی ہوئی کوئی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ ساری گناہوں کا بوجھ اٹھا کے یہ چند نیکیاں لے کے تیرے دربار میں آیا ہوں ان نیکیوں کے بلبوتے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے حضرات ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے زندگی میں مولت دی ہے مولت میں تم توبہ کر لوگے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں توبہ کوئی عام چیز نہیں ہے جس بندے کو توبہ جیسی عظیم نعمت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حضراتِ ذیبخار توجہ میری طرف رہے میں آپ کو کسی مسئلے پہ کسی نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کی دوریاں میرے ہاتھوں میں تھما دیجئے تاکہ میں آپ کو کوئی مسئلہ سمجھا سکوں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے میری طرف دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں حضرات اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے حساب لینا ہے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توبہ کرنے کی توفیق اگر جس بندے کو دی ہے اللہ ایسے بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جام ترمزی کے اندر حسن درجے کی روایت حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی جی میں اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈر گئی ہوں آج مجھے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو پتا لگا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گئی ہوں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا ہے میں نے ایک آدمی کے ساتھ زنا کیا تھا اس کے بدلے میں میرے پیٹ میں حمل ٹھائر گیا ہے آپ مجھ سے اس کی سزا دینا چاہیں تو دے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیاری تو چلی جا اپنے گھر اور جب یہ بیٹا جب یہ پیٹ سے جب یہ بچہ باہر آئے تو تو پھر میرے پاس آنا جب بچہ پیدا ہو گیا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آقای کینات نے فرمایا ابھی یہ دودھ پیتا بستا ہے جب یہ کھانا کھانے لگ جائے تو تو پھر میرے پاس آنا جب پھر آئی تو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں بچے کے تھاما ہوا اور امام گائنات معصوم پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا اب اس کی والدہ اپنے آپ کو سزا کے لئے تیار کر کے حاضر ہے اب دیکھئے گناہ کرنے کے بعد دل میں خوفِ الہی پیدا ہو گیا ہے توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور معافی مانگتا ہے حضرات یہ عورت آئی آقاِ کھینات کے پاس آئی بچہ پاس ہے بچہ ٹھیرا ہوا ہے امام نے کہا آقاِ کھینات میرا سب کچھ آت کے لئے حاضر ہے بتلائیے مجھ پہ کیا صداعہ عائد ہوتی ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اکرام کی جماعت اس عورت کو لے جاؤ اور جا کے سمسار کر دو صحابہ اکرام نے ویسا کیا اور جو خون کے چھٹے پتھر مار رہے تھے صحابہ اکرام وہ اوبر کے صحابہ اکرام کے کپڑوں پر پڑے ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بدکار عورت زانیا عورت کے یہ خون کے کترات مجھ پہ پڑے ہیں تو یہ معاملہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا بات کرنے کا مقصد کیا ہے بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے زنا سے معافی دے دی اللہ تعالی نے گناہوں سے معافی دے دی اب اللہ تعالی کے دربار میں جب صحابہ اکرام کی جماعت آقاِ کینات کے پاس آئی جب آئی تو فرمایا اس طرح کا ماجرہ ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے صحابہ اکرام یہ جملے کہتی ہیں اللہ تعالی نے اسی وقت حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو وحیدے کے جنابِ محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج دیا فرمایا مدینہ کے ستر بدکار ستر زانی ستر چور قسم کے انسان گناہگار بدکار قسم کے انسان اگر اس ایک عورت کی توبہ پہ میں معاف کرنا چاہوں تو میں ستر گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہوں ایسی توبہ کرے کہ جو اس اللہ کو پسند آ جائے ہماری توبہ کیا ہے ہم بس میں بیٹھے ہوتے ہیں سامنے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پانچ لاشے سڑک پہ پڑے ہیں ڈرائیور ویسیار فلم گانے کو قوالی کو بند کر دیتا ہے چار پانچ کلو میٹر تک ہر بندہ توبہ توبہ کرتا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے ہر بندہ معافیہ مانگتا ہے یہ توبہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مذاب کیا جا رہا ہے چار پانچ کلو میٹر کے بعد اسی بس میں وہی ڈرائیور جو ہے وہ پھر فلم قرآن کرتا ہے پھر وہیں قوالیاں چلتی ہیں پھر وہیں گانے چلتے ہیں یہ توبہ نہیں یہ رب رحمان سے مذاق ہے توبہ سچ کے دل سے ہوتی ہے توبہ سچ کے دل سے ہوتی ہے جو بندہ توبہ کر لے وہ بندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جایا کرتا ہم توبہ بھی کرتے ہیں اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں فلمیں بھی دیکھتے ہیں وزیار بھی دیکھتے ہیں بھائیوں میں بات مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا وفور ورحیم ہے لیکن پھر میں تم سے سوال کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب ان دو بندوں کا حساب کیا ایک جیسا کریں گے ایک ایسا بندہ جو ساری رات شراب پیتا رہا ایک ایسا بندہ جو ساری رات زنا کرتا رہا ایک ایسا بندہ جو ساری رات وزیار فلم میں گانوں کو سنتا رہا اور دوسرا بندہ ایسا ہے جو رب کی دہلیت میں آکے رب کے گھر میں آکے مسلح کو بجھاکے حضور سجدہ ہوگے وہ اپنے آنکھوں کو بہاتا ہے اپنے آنسوں کو بہاتا ہے کیا یہ دو بندوں کا موادنہ ایک جیسا ہو سکتا ہے حضرات یہ دو بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کریں گے حضرات آئیے صدقے دل سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے حضرات امید توبہ پہ بہت گناہ ہو چکے یا رب امید توبہ پہ بہت گناہ ہو چکے یا رب محلت توبہ تو مل رہی ہے توفیق توبہ بھی عطا کر حضرات آج انسان سمجھتا ہے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا آخری باتیں کہ انسان پہ یہ وقت آنے والا ہے جب انسان کی جان ہنسنی تک پہن جائے گی جب لوگ کہیں گے کسی دم والے کو بلاؤ اس پہ دم کرے اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے لیکن اب یہ بندہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو ہوگا چوہدری تیرے پاس مال و دولت ہوگا لیکن آج تیرے مال و دولت کو ایک طرف تکے اللہ تعالیٰ نے روح کو گبت کر لیا ہے اب بتلا وہ تیرے مال و دولت کی طرف گئے تیری شہنشاہی تیری وڈارت کی طرف گئی ہے یہ دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے روزانہ سورج غروب ہوتا ہوا ہمیں تعویٰ دیتا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے ہمیں روزانہ جو جناتے ہمارے بستیوں سے شہروں سے اٹھتے ہیں ہمیں تعویٰ دیتے ہیں ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے حضرات دن اور رات یہ گزرنے کے بعد ہماری پتپن جوانی اور پڑھاپا ہمیں کسی طرف بلا رہا ہے وہ رب رحمان کی طرف بلا رہا ہے حضرات آئیے اللہ تعالی کے سامنے ہونے کے لئے اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہونے کے لئے تیار ہو جائیے رب نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے تو جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو کھڑا کریں گے تو اللہ تعالی ایسے بندے کو معاف فرما دیں گے جو دنیا میں جوانی کے اندر توبہ کرتا رہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ تعالی کا حبیب ہوں جو دندہ دنیا میں توبہ کرتا ہے نوجوان توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کا حبیب ہے حضرات اللہ تعالی نے موقع دیا ہے آئیے توبہ کیجئے یہی وقت ہے جب سانس کی دوری جھوٹ گئی جب یہ سانس کی دوریاں ختم ہو گئی پھر توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے امید توبہ پہ بہت گناہ ہو چکے یارک محلت توبہ تو مل رہی ہے توفیق توبہ بھی عطا کر وآخر داویا الحمدللہ رب العالمين